اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا عبد اللہ حبیب کا خیر الخلق کلے فخر السادات گلے سر سبت گلسنِ طریقت عالی حضرت گنجِ کرم منبع فیض و امن حضور سید محمد اسماعیل شاہ فاری رحمت اللہ تعالی اور متوسیلین محبین خلفاء سامین السلام علیکم و رحمت اللہ مجھ سے پہلے ہمارے آستانہ علیہ کے ناد خان اور مبلغین اپنے اپنے انداز میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کر رہے تھے اور مجھے مجلسِ مبلغین سے بھی ایک مرتبہ سال کے اندر ملنے کا یہیں آستانہ علیہ پر اتفاق ہوا ہے اور میری کوئی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جو میں نے بہرحال ادا کی آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جو ہماری خان کا ہی نظام کا ایک درہ امتیاز ہے اور جو ہم شیر بچپن میں اور طالب علمی کے زمانے میں پڑھتے تھے نا خوشہ مسجد و مدرسہ و خان کا ہے کہ درب بود کی لوکان محمد صلی اللہ وہ مسجد بہت خوبصورت ہے وہ مدرسہ بہت خوبصورت ہے اور وہ خان کا بہت خوبصورت ہے جہاں میرے نبی کا نام لیا جا ہماری جو آستانے ہیں اکثر و بیشتر وہاں مسجدیں بھی ہیں تو مدرسے نہیں ہیں اور اگر مدارس ہیں تو پھر خان کا ہی نظام کا وہ اشاعت تگلیغ اور تشہیر اسلام والا معاملہ نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی مسجد کے اندر قیم فرمایا صوفہ یونیورسٹی جس کو کہیے اور میرے نبی پاک جہاں اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے علم و حکمت کے موطی لٹاتے تھے اور قدرت کے سربستہ رازوں سے پردے اٹھاتے تھے تو ذہن میں ایک میرے بات یہ بھی آ رہی ہے کہ ہم اس وقت یہ سوچا کرتے تھے کہ کوئی مسجد ایسی بھی ہوتی ہے جہاں نبی کا ذکر نہ ہو یعنی خوشہ مسجد و مدرسہ و خان کا ہے کہ دروے بوت کیلو کالے محمد تو کوئی مدرسہ حضرت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں نبی پاک کا ذکر نہ ہو اس دور کے اندر آکے پتا چلا ہے کہ بعض مدرسوں کے اندر جیکٹیں بنتی ہیں بروت بنتے ہیں سوسائٹ تیار ہوتے ہیں بمبار کش تیار ہوتے ہیں اور باشا اللہ یہ جو مدرسہ ہے جس کے ابھی مبلغین آپ کے سامنے ہیں یہ وہ مدرسہ ہے جو نبی کی شانے بیان کر رہا ہے اور حاضرینِ گرامی قدر مسجد جو ممبر اور محراب کے جو وارث لوگ ہیں انہیں چاہئے کہ وہ ممبروں پر بھی حضور علیہ السلام کی شانے بیان کریں جیسے یہاں شان بیان ہو رہی تھی اب اگر ایک ممبر سے جو ہے وہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے جیسے میرے ایک پیش رو مقرر بھی کہہ رہے تھے کہ جناب لوگ اپنے پیج بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھیسے کی اولادِ حضور علیہ السلام کی شان میں جو کیچڑ اچھا رہے ہیں ہماری تو ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جب تک زندہ رہیں اپنے نبی کی شانے بیان کر رہے ہیں اور ممبر جو ہیں ان سے یہ تبلیغ ہو رہے ہیں یہ سارے نبی ولی اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے اللہ یعزو بللہ اللہ پروردگار تو ارشاد فرماتا ہے کہ سارے میرے شریک اکٹھے ہو جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے اکیلا نبی پرندے بنا بھی دیتا ہے فونگ مار کے اڑھا بھی دیتا ہے حضرت صاحب جو مکھی کا پرنہ بنا سکے وہ اور ہیں اور پرندوں کو پھونک مار کے اڑا دینے والے اور ہیں پھر میرا نبی سبحان اللہ میرا نبی کی شان ہی نرالی ہے سبحان اللہ اور ابھی حضور علیہ السلام کے حسن پر یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی میں کہتا ہوں یہ موضوع کوڑوں کا ہے ہی نہیں کہ نبی کی شان اور حسن بیان کرے رب پاک نے سونوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے رب پاک نے سونوں کی ڈیوٹی لگائی میں اس آستانہ علیہ پر الحمدللہ رب العالمین اس وقت سے آ رہا ہوں کوئی پینتیس سنتیس سال پہلے سے جب ایک روزہ یہاں پر محفل شریف ہوتی تھی اور یا جناب پانچ روزہ محفل شریف ہو رہی ہے اور ہو گئی زندگیاں ختم اور کلم ٹوٹ گئے اور تیرے عصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوگا اور یہ تو شیخ سے کوئی پوچھے شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ سے آپ فرماتے ہیں زبان تا بودر دہاں جائے گی سنائے محمد بودل پذیر ہم نے تو اپنے رب سے یہ ایک سودا کیا ہوا ہے کہ مال کریم جب تک میری زبان چل رہی ہے اور ہماری زبان چل رہی ہے تیرے نبی کی ناد خان ہوتی رہے گی تیرے نبی کی تعریف ہوتی رہے گی آپ حضرات بہولنگر سے آئے میں لاہور سے آیا کوئی جناب حیصل آباد سے آئے ہم وہ تو نہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں ہم تو کلب لگی بوتل ہلا کے پیتے ہیں اور ساکھی تیرے میخانے کی ہو خیر جہاں پھر لوگ دور دور سے آ کے پیتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی غزہ ہے یہاں رہنہ نیت ملتی ہے اور اللہ پاک نے کڑوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی ربیو الول شریف تا مہینہ جناب گزر جاندہ ہے کہ ربیو ثانی آ جاندہ ہے تو آڑیاں جے محفل ملاد شریف ختم نہیں ہوئی ہیں وہ بغض قد بدد البغداو بن افوائیم وما تخفی صدورہم اکبر اور شیخ صادی فرماتے ہیں ان کو بتا دے زبان تا ببت دردہاں جائے گی سنائے محمد ببت دل پذیر یہ تو ہم نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا ہے کہ مالک کریم جب تک زبان تر ہے تیرے نبی کی نات خانی جاری رہے ہیں اور کوئی کوڑا سبحان اللہ نہ کہے سارے سونے کہیں سبحان اللہ ایک جگہ میں تقریب کر رہا تھا تو ایک آدمی کہنا کہا یہ کوڑا کیوں نہ کہے میں کہ میرے حسن کی تعریف کا ایک میعار ہے قد کا لمبا ہے مکہ کا سردار ہے نام بو جال ہے ہے بے ایمان کوڑا اس لیے کہ میرے نبی کو پسند نہیں ہے حبش کا رہنے والا ہے رنگ کالا ہے ہونٹ اس کے موٹے ہیں ہے سونا کہ میرے نبی کو پسند آئے سوم مبکمن اوم یون فوم لا یرجعون یہ اندھے ہیں نبینے ہیں بہرے ہیں پروردگار یہ جو ابو لاحب اور ابو جال بے ایمان ہے یہ تو لوگوں کے فیصلے کرتا ہے رب پاک نے فرمایا آگ لگانی ہے اس زبان کو جس سے میرے نبی کے ترانے نہ نکلیں اور کیا کرنے ان آنکھوں کو جو حضور علیہ السلام کا حسن نہیں دیکھتی اور زبان اس لیے ہے کہ نبی پاک کی نادخانی جاری رہے ہمارے امام فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں نکیہ نکیہ گلہ نہ کر وڈی گل کر یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے یہاں پر دو حضرات کھڑے ہو کر لبھئی یا رسول اللہ دو نعرے لگا رہے تھے اور باقی حضرات جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے حضرت صاحب ہم نے تو قیامت والے دن بھی اسی نعرے سے پہچانے جانا ہے میدانِ حشر میں یوں غلامانِ مصطفیٰ پہچانے جائیں گے کہ ان کے لبوں پر اس دن بھی ہوگا نعرہ یا رسول اللہ اور یہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت نعرہ ہے کبھی ابو جال نے یا رسول اللہ کیا ابو لہب نے اتبہ نے شہبہ نے بے ایمان یا رسول اللہ کہتے نہیں محمد کے غلام کہتے ہیں وہ کون سا صحابی ہے حضرت صاحب جس نے یا رسول اللہ نہیں کہا وہ کون سا نمازی ہے جس نے یا رسول اللہ نہیں کہا اور وہ کون سا حجی ہے جس نے یا رسول اللہ نہیں کہا اور یہ جو یا رسول اللہ کہنے والوں کی محفل ہے اور آپ یا رسول اللہ کہیں اور اس طرح کہیں کہ قیامت والے دن بھی یہی کہتے اٹھیں میدان حشر میں یوں غلامان مصطفیٰ پہ جانے جائیں گے کہ ان کے لبوں پر اس دن بھی ہوگا نعرہ یا رسول اللہ اور آپ محفل ملاد شریف کے اندر آئے ہیں اور شریف کی تقریب ہو رہی ہے اور صورتحال جو ہے وہ یہ ہے ہمارے تو حضرت صاحب کلوں کا ختم ساتھے کا چلیس وے کا ہو پھر بھی ذکر نبی پاک کا ہوتا ہے یہ آپ کے شیخ کا حکم ہے کہ عرص پر بھی حکم میرے عرص پر بھی جو ذکر ہے وہ میرے نبی پاک کا ہوگا یہ آپ کے شیخ کامل کا حکم ہے لہٰذا ہر دور کا سونا نبی ہر دور کا سونا نبی میرے نبی کا تذکرہ کرتا رہا یاجدونہ مکتوبا اندہم فی تورات والانجیل میرے نبی کا نام تورات میں بھی لکھا تھا اور انجیل میں بھی لکھا تھا اور جب انجیل والے انجیل پڑھتا تھا تو میرے نبی کا ذکر کرتا تھا اور جب تورات والا تورات پڑھتا تھا تو میرے نبی کا ذکر کرتا تھا اور حضور علیہ السلام نے خود بھی فرمایا انا دعوتو ابی ابراہیما و بشارتو عیسیٰ سن دو میں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں جو انہوں نے کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اس گھر کے کیا کہنے جس کا راج بھی اللہ کا نبی ہے مزدور بھی اللہ کا نبی ہے اور گھر جب بن چکا تو دعا کرنے والا خلیل اللہ آمین کہنے والا زبیح اللہ جہاں دعا مانگی جا رہی ہے مقام ہے بیت اللہ گواہی دینے والا کلام اللہ اور تشریف لانے والا محمد و رسول اللہ اور حضور علیہ السلام کی بشارت وَبُو بَشِّرَم بِرَسُولِي جَاتِ مِمْ بَعْدِسْ مَحُو احمد میں کچھ خبری سناتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیا سناتا ہوں خوش خبری مخبیرہ نہیں مبشیرہ کوئی قرآن کے مزاد کو سمجھے وَمُبَشِّرَمْ میں خبر نہیں سناتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں خوش خبری سناتا ہوں مبارکہ حضور آپ نے ہمارے مردے زندہ کی ہیں کبھی نہیں فرمایا کہ خوش خبری سناتا ہوں آپ نے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کیا نبینوں کو بینہ کیا پلاسٹک سرجری ہوتی نہیں تھی آپ نے بد صورتوں کو خوبصورت کر دیا کبھی نہیں فرمایا کہ میں خوش خبری سناتا ہوں یہ کونسی خوش خبری ہے آپ نے فرمایا ساری خوش خبریاں اس خوش خبری پر مصار احمد مجتبہ رہے ہیں وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيْتِ مِمْ بَعْدِسْمُهُ احمد مِمْ بَعْدِسْمُهُ احمد احمد مجتبہ رہے ہیں سبحان اللہ ایک آدمی کا اگر دادا جی پچاس سال کے بعد قبر سے اٹھ کے آ جائے تو حضرت خوش خبری ہے کے نہیں ہے لیکن آپ نے فرمایا میں نے مردوں کو زندہ ضرور کیا ہے نبینوں کو بینہ بھی کیا ہے بعد صورتوں کو خوبصورت بھی بنایا ہے لیکن یہ ساری خوش خبریاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں پھر بھی وہ خوش خبری والا پلڑا بھاری ہے محمد مجتبہ آ رہے ہیں محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پانچ سو اکتر سال پہلے سرکار کی آمد سے پانچ سو اکتر سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوش خبری دے رہے ہیں آج تو ماشاءاللہ یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے میرے سامنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے تھے عیسائی جو کہلاتے تھے اور حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خوش خبری سنا رہا ہوں اگر عیسائیوں کو خوش خبری ہے جبکہ میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف کی نہیں لائے تو جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تمہیں بھی تو خوشخبری ہے حضرت تمہیں بھی تو خوشخبری ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی پندرہ بیس سال پہلے پچال حد سو سال پہلے خوشخبریاں شروع ہو جاتی یہ پانچ سو اکتر سال پہلے رب پاک چاہتا ہے صدیوں پہلے میرے نبی قیامت کی دھومیں پڑ جائیں کائنات کے اندر میرے نبی قیامت کی دھومیں پڑ جائیں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اور میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف بھی لارہا ہوں ہمارے پنجاب اسملی کے اندر جس وقت چودری پرویل زلائی صاحب ہمارے وزیر اللہ ہوا کرتے تھے تو ایک جناب وہ پٹیشن جو ہے وہ دائر ہوئی سپیکر کے پاس کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نبی کی ناد شریف بھی ہونی چاہیے اب یہاں پر وہ جو خون ٹھاؤنک کر آتے ہیں بیدان کے انہوں نے کہا جی قرآن کی تلاوت ہی کا بھی ہے ناد شریف کی ضرورت نہیں ہے کاف والے نون والے اور جناب پیپس پارٹی والے جو بھی تھے انہوں نے کہا ہاں جی پارٹی اپنی اپنی ہے لیکن اس بات پر جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں متفق ہیں کہ اس اسمبلی کے اندر نبی کی ناد شریف ہوگی سپیکر نے کہا میں ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں یہ کل جو سفارشات پیش کرے میں رولنگ دے دوں گا اس کے اندر سارے لوگ تھے ایک اس نے اقلیتی امیدوار بھی رکھ دیا عیسائی کریسٹین دوسرے دن جب سیشن شروع ہوا تو وہ عیسائی کھڑا ہو گیا اس نے کہا جناب سپیکر آپ اپنی کاروائی جاری رکھیں ایک بات صرف مجھ کو کر لینے دیں اس نے کہا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو میں تو حضرت عیسی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہوں جب مجھے اعتراض نہیں ہے کہ اس ایوان کے اندر نبی کی ناد ہو تو تمہیں کیا اعتراض ہے وہ کوئی وہ کوئی سمیدار وہ کوئی سمیدار حضرت عیسی علیہ السلام کا امتی تھا وہ جانتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جس کی میرے نبی نے خوش خبریاں سنائی ہیں اور جب ان کی ناد پڑھی جائے گی تو میرا ذہن اسی طرف جائے گا کہ اس کی ناد پڑھی جا رہی ہے جس کی میرے نبی نے خوش خبریاں سنائی ہیں میں ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں العلماء ورزت اللہ نبیہ یہ جو عالم ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں میری سرکار نے فرمایا علماء نبیوں کے کیا ہیں وارث ہیں میرا حضرت سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کی آمد کی خوش خبری سنانا یہ وراست ہے یا نبی کی شان پر پردے ڈالنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خوش خبری سنائی ہے میرے نبی کے میلاد کی کیا سنائی ہے خوش خبری سنائی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوش خبری سنائی ہے تو سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر وراست کیا ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وراست یہ ہے کہ خوش خبری نہ سنائی جا قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی خوش خبری سنانا یہ نبیوں کی سنت ہے اور یہ نبیوں کا یہی تو ورسا ہے اور تم خوش نصیب ہو تم خوش نصیب ہو کہ یہ ورسا تمہارے حصے میں آیا ہے وَمُوَ شِرَمْ بِرَسُولِيَّاتِ مِمْ بَدِسْ مُحُو میں میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے ہمارے پیش رہو مقرر ایک انہوں نے شیر پڑھا تھا میں ذرا اسی شیر کو دوبارہ پڑھ کے اپنی جو ہے وہ تقریر ختم کر رہا ہوں اور اس سے پہلے میں یہ ارز کر دیتا ہوں یہ بھی ملاد کی محفل ایک شخص کہیں دور سے بکتا بکاتا ہوا آیا وہ گورا نہیں کالا تھا اور حضرت اس کے ہونٹ پتلے نہیں موٹے تھے اس کی ناک ستمہ نہیں چپتی تھی اور وہ آقا نہیں غلام تھا اور وہ بو جہل نہیں تھا وہ تو میرا آقا بلال تھا لوگوں نے پوچھا تو پوچھے لگے کہ بلال صاحب کیسے آئے ہو کہنے لگے مصطفیٰ سے یاری لگانے انہوں نے کہا اچھا بدا چل جاتا ہے مارنے والے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت چار تھے اور مار کھانے والا ایک تھا مارنے والے مارتے مارتے جب تھک گئے نا تو جو مار کھا رہا تھا وہ بسکرہ پڑا انہوں نے کہا تیرا جسم کوئی پیتل اور لوئے کا بنا ہوا ہے جو تجھے تکلیم نہیں ہوتی کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں آج کملی والے کی بارگاہ میں میرا سعودہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنے عشق میں کچھا تو نہیں ہے وہ کون سا پروانہ ہے جس کو نہ جلایا گیا وہ کون سی بلبل ہے جس کو نہ رولایا گیا وہ کون سا عاشق ہے جس کو خنجر کے نیچے نہ لٹایا گیا میں ہو گیا ہوں پاس اس لیے میں مسکرارا ہوں جب مار کھا کے آگئے تو میری سرکار نے فرمایا بلال مجھے علم ہے ظالموں نے تجھے مارا ہے عرض کی سونیا ماریا ضرور ہے لیکن تیرے نانتیں ماریا ہے یہ ہے وہ شیر جو یہ ہمارے پیش رو مقرر پڑھ رہے تھے عدائش سرافہ نیاز تھی تیری اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مکبدر کا حبش سے اٹھا کے تجھے حجاز میں لایا رہی اسی سے تیرے دم قدم کی آبادی اور تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں اور ستم نہ ہو تو محبت کا کوچھ مزا دی حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال میری بولی آتی ہے عرض کی سونیاں بولی تیری سونی ہے تو مو میرا کورا بولی تیری لطیف ہے تو مو میرا کسیف ہے میں توئے کو تے پڑھتا ہوں میں این کو حمزہ پڑھ جاتا ہوں شین کو سین پڑھتا ہوں تینوں نکتے غیر میری سرکار نے فرمایا ازان پڑھ جب ازان پڑھی تو لوگ کہتے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ آپ نے پڑھا اشہدو اللہ الہ عربیوں نے کہا جی یہ عجمی کہان سے آگیا جو ہماری زبان کو خراب کرتا ہے رب پاک نے فرمایا تم کال دیکھتے ہو میں حال دیکھتا ہوں تم زبان دیکھتے ہو میں تو اس کا ایمان دیکھتا ہوں تم ظاہر دیکھتے ہو میں تو اس کا باطن دیکھتا ہوں اور بلال تیری محبت کی غلطی پر ان کی تجویدیں اور قراتیں قربان اور تیری ایک سیم پر ان کی ساری شینیں قربان حضور علیہ السلام نے مکہ شریف فتح کیا جب مکہ فتح ہو گیا تو ارشاد فرمایا بلال اس بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ گے سیڑھی تو لگی کوئی نہیں تھی عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیں گے تو پھر تو چڑھی جاؤں گا میری سرکار نے فرمایا چڑھ جا اپنے پاؤں سمیت بیت اللہ کی چھت پر اور محبت کی وہ غلطی جو زمین پر کھڑے ہو کر کہا کر کیا کرتا تھا بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ازان پڑھ لے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ازان نہیں دے رہے بیت اللہ حکم ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف موں کر کے ازان دی جائے نماز پڑھی جائے اگر کوئی بیت اللہ کے اوپر کھڑا ہو تو پھر موں کس طرف کرے حضور علیہ السلام نے فرمایا وقت ہوا ازان پڑھو عرض کی یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے چہرے کو کس طرف کروں میری سرکار نے فرمایا تو ایسے کر کہ تو اپنے چہرے کو میرے چہرے کی طرف کریں ادائے عشق سراپا نیاز تھی تیری ادائے عشق سراپا نیاز تھی تیری اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری اور کلندر الہوری کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں تو تیری محبت میرا جو ہے وہ امام بن کے آگے کھڑی ہو جائے پھر میری نماز کامل ہوتی ہے اگر میرے نبی کی محبت کو حضرت نکال کر نماز پڑھی جائے تو یہ چند ٹکریں نماز کہلاتی ہیں اگر نبی کی محبت میں ڈوب کر پڑھی جائے یہی مومن کی میراج بن جاتی ہے شوق تیرا میرا زندہ وقت میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے جاتے جاتے یہ شیر میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میں پڑھ کے جاؤں کہ ہم وہ نہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں ہم تو کلب لگی بوتل ہلا کے پیتے ہیں اور ساکھی تیرے میخانے کی ہو خیر جہاں سے لوگ دور دور سے آ کے پیتے ہیں موسیقا